تبدیلی سرکار کے اب ہوں گے افسران بھی نئے لاہور میں 22 وفاقی لافسروں کی تائیوناتی صدر پاکستان کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا چوہدری اشتیاق احمد ایڈیشنل اٹونی جینل تائیونات حضرانہ عبدالشکور خان، امرین، معاین، آصف احمد اور دیگر کو ڈیپٹی اٹونی جینل تائیونات کیا گیا مطروکہ وقف ملاگ بورڈ میں 777 ناجائز بھرتیوں کا معاملہ آٹھ ملزمان کے خلاف کیس پر سمات آج اعتصاب عدالت میں ہوگی اعتصاب عدالت ملزم آصف حاشمی پر ناجائز بھرتیوں کے کیس پر فرد جرم آئید کر چکی ہے آصف حاشمی سمیت نو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا نیب سانہیں مارڈل ٹاؤن استغاسہ کیس پر سمات آج انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ہوگی کیپٹنڈ ریٹائیڈ عثمان، ایس پی امر ورک سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوں گے عدالت میں آج استغاسہ کیس میں مزید گواہان کے بیانات آج کلم بند کیے جائیں گے ہربنس پورا رنگ روڈ پر کار اور کیری ڈبے میں تصادم حادثے میں گیارہ افراد زخمی، ریسکیو کے عملے نے دو زخمیوں کو تیبی امداد دی اور نو زخمی افراد کو شالہ مال ہسپتال منتقل کر دیا گیا عوام کے لیے سختی، جناب کے لیے نرمی، ٹرافک قوانین کے لیے سیف سیٹیز، آثورٹی کا دوہرہ میار، وی آئی پی شخصیات اور آلہ پولیس افسران کے آگے سیف سیٹی کیمرے بے بس، چیف ٹرافک پولیس آفیسر لاہور لیاقت علی ملک کو بھی ایچ آلان سے استثناء دے دیا گیا سو روزہ پلان میں پہلی خوشخبری شہر لاہور کے ہزاروں آرٹیوں اور لاکھوں عوام کے لیے بڑی خبر شہر لاہور میں عالمی مائار کی سبزی کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان لکھوڈیر کے مقام پر ایک ہزار اسی کنال کی جگہ پر منڈی بنائی جائے گی بوٹی مافیا ہو شیار باش یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا میڈیکل انٹری ٹیس کو بائیومیٹرک کرنے کا فیصلہ بائیومیٹرک سسٹم کو نادرہ کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا نادرہ کی تصدیق کے بغیر طالب علم کا امتحان میں بیٹھنا ممنوع قرار ساٹھ سال والے ناٹ آلاوڈ ریڈیو پاکستان نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے کمپیئرز اور آنانسرز کو کام کرنے سے روک دیا لاہور سینٹر میں بیس افراد بے روزگار ہو گئے متاثرہ افراد کی وفاق کی وزیر طالات و نشریعہ سے فیصلے پر نظر ثانی کیا پیئے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بجلی چوری میں اٹھارہ لیس کو ملازمین بھی ملوث نکلے میڈر میٹر ریورس کرنے والے پیرفتار ملزم کے تہلکہ خیزن کا شاپا ٹاسپورٹ نے چند روز قبل گفار اور افخاری کو میٹر ریورس کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ملزم سے اہم آلات پوری ڈی بارٹری اور پچیس لاکھ روپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے تین تیس سارفین کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز دانی سکولوں کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئی کتنے دانی سکول کتنا اسٹاف کتنا خرچہ کیا سب بتایا جائے اہ بی آر نے دانی سکولوں کا آرڈٹ شروع کر دیا سکولز انتظامیاں کو دس دسمبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی محلت زر زمین پانی کی سطح کم کرنے پر خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی واسا اور دیگر محکمے متحرک وضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں وضو کا پانی ری سائیکل ہونے پر پانی پارکس کو دیا جائے گا پانی جیسی نعمت کو محفوظ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں گے صاف پانی سے مطالق عدالتی احکامات پر عمل درامت وزیراعلا پنجاب نے تجاویز کے لیے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی صبائی وزیراعزی میاں محمود الرشید کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا شہر میں کتنی کمرشل عمارتیں پارکنگ کی کیا سہولت موجود اب صرف ایک کلک پر سب پتا چل جائے گا عدالت عزمہ کے حکم پر لڈی اے نے پلان بنا لیا ڈی جی آمنہ عمران کہتی ہیں سروے تین تشکیل دے دی گئیں جس کے بعد ڈیٹا ڈیجیٹل کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے تین دسمبر کے اجلاس کی تیاریاں جاری پنجاب حکومت اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ختم اسمبلی اجلاس سے قبل قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ اسمبلی کی امارت سیڑیوں کی صفائی ستون کی بھی دھلائی اپوزیشن رہنما کے کمرے کی خصوصی تذہین و آرائش سارے اخراجات حمزہ شہباز نے جیب سے ادا کیے مسافر خانوں کی تعمیر شڑیول تبدیل حکومت کا شہدرہ میں مسافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچمہ مسافر خانہ شہدرہ کی بجائے ٹاکر نیاز بیک پر بنایا جائے گا اور انسٹرین سٹیشن سے ملحقہ ارازی کی نشان دہی ایک کنال پر مشتمل مسافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق خبر دی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اہم پیشرف لاہور میں تین اور پانچ مرلے کا گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی تعمیر چودہ سے سولہ لاکھ روپے ہوگی جبکہ سرکاری زمین پر سبسیڈائز ریٹ پر پلانٹ ملیں گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان شرائط پر کرزہ دے گا صبح وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی بریفنگ ہاؤزنگ منصوبے پر پیشرف سے متعلق اجلاس کی صدارت فیاض الحسن چوہان کی ایک بار پھر شریف برادران پر کڑی تنقید کہتے ہیں آل شریف نے کرپشن میں پی ایس ڈی کی ہوئی ہے نواز شریف نے ارکان خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی عمران خان نے عوام کے بورٹ سے حکومت بنائی اپنی وزارت میں انتظامی یا مالی معاملات پر سمجھاتا نہیں کروں گا صحت دشمنوں کی لاہوریوں کو زائد المیاد اشیاء کھلانے کی کوشش ناکام رائیوین روڈ پر پنجاب فورڈ آثارٹی کی بڑی کارروائی وینس فورز نامی کمپنی سے تین ٹروس زائد المیاد سامان پکڑ لیا برامت کیے گئے سامان میں چاکلیٹ کیچپ سوسز اور دیگر اشیاء شامل کپاس کے علاقوں میں شوگر ملز لگا کر کارٹن انڈسٹری کو تباہ کیا گیا سابق حکومت نے پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار کی مہنگی وجلی و گیر سے پنجاب کی سانتیں بند ہو رہی ہیں اپٹما ہاؤس میں صوبائی وزیز سانت و تجارت می آسلم اقبال کی میڈیا بریفنگ پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام کیمپس نمبر دس میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما شراکا کو تلخ معاشرتی حقائق سے آگاہی اقبال کی افقار و تسانیت سے روشناس کروایا گیا طلبہ بھی اقبال کے پیغام خودداری سے مروب ہوتے نظر آئے کنیٹ کالیج داہور میں خواتین پرکٹ میلہ لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں کے ماں بین میرز طالبات کے چوکے چھکے ایک سو چھا سٹر رنگ سے شکست دے کر کنیٹ کالیج نے جیت اپنے نام کر لی ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں سٹوڈنٹس ایڈوکیشن ایکسپو سج گیا کتابوں کے سٹالز پر طالبہ کا رشک اور اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکرز بھی طالبہ میں تقسی ہیں